ہائی ایم انیزا ریاز ویلکم تو گلیٹس ویشن یو ایس اے تو آج گھر میں آئیں سانی لیونی اور کنی کا اور آکے تھوڑا پہلے تو انہوں نے سلمان کے ساتھ مستی کی گانہ گائے اور ڈانس کیا ہوکی سٹیپ کیا اور اس طرح کی چیزیں ہوں اور پھر یہ لوگ گھر میں انٹر ہوئے اور سب سے پیاری بات جو لگی ہے وہ لگی ہے شمیتہ شیٹی نے جو چوری پہ چوری گانے پہ ڈانس کیا ساتھیا مووی کی یاد آگئی راکھی اور نشان نے بھی انہیں جوائن کیا پھر ہم نے دیکھا موک ٹیل کا جو ہے نا لے کر پھیکنا تھا وہ اور وہ ایکٹیویٹی ہوئی جس میں سب سے پہلے راکھی آئے انہوں نے تو کڑوا ہے امر کر کے ڈال دیا مجھے سمجھ نہیں آیا ایسا کیا کڑوا ہے وہ لے پھر یہ تو چلو سہیے کہ چل آتا ہے پر برش نہیں کرتا انہوں نے ریزن دیا امر کے لیے راکھی تھوڑا ایسی باتیں کر کے انہیں لگتا ہے یہ ہی مستی ہے یہ ہی انٹرٹینمنٹ ہے تو انہوں نے کیا اینیویز انہوں نے امر کو دیا پھر پتی کا انہوں نے للو ٹینی جو ہے نا وہ تیجیسوی کو دی کہ وہ اوور سمارٹ ہیں اس لیے للو بن جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ جب وہ اوور سمارٹ بنتی ہے نا تو پھر وہ بے کوفیاں کر جاتی ہیں تو انسان کو سمارٹ ہونا چاہیے اوور نہیں ہو جانے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سمارٹ ہی نہیں ہے لیکن جب ہر انسان سے یہ ہو جاتا ہے جب وہ بہت کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گلتی چلا جاتا ہے تو وہ تیجیسوی کے ساتھ زیادہ دکھتا ہے کیونکہ وہ شاید سیریس سائیڈ اپنی نہیں دکھانے چاہتی بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ بہت ویسی سائیڈ اپنی پرسنل اتنا نہیں دکھانے چاہتے ہیں تو وہ ایسی ہی چیزیں کرتے ہیں تاکہ وہ کھل کے نہ دکھیں مگر یہ بات صحیح ہے کہ گیم میں آپ دیکھیں تو اس طرح سے للو بن جاتی ہیں اور پھر یہ بات بولی صبح کوئی اور دوست ہوتا ہے رات کوئی اور دوست ہوتا اور یہ ہم نے بھی بولا تھا کہ کبھی رشمی دوست بن جاتی ہیں اور رشمی سے نہیں بن رہی ہوتی کبھی دیو سے بن جاتی تو ایسا لگتے ہیں پلان چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس طرح سے نہیں ہوتا اگر آپ دوست نہیں ہیں تو نہیں ہیں کوئی بات بری لگی ہے تو لگی ہی ہے تو وہ چیز ہوتی ہے مگر ایسا تیجہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اور جو ہے اس نے بولا تیجہ نے کہ پرتیق سے بحث نہیں کرتی اور جو ہے پرتیق نے بولا کہ میں نے کبھی آپ کے ریلیشن کو جج نہیں کیا اور یہ بات صحیح ہے ایسے مزاگ میں بولنا دوستی فیک ہے یا یہ وہ مستی کرنے میں اور کسی کے ریلیشن کو جج کرنا کہ آپ کی کرن اور تیجہ کی بات پر کبھی ہم نے پرتیق کا ایسا ججمن نہیں دیکھا اس نے بولا بھائی جو بھی ہے وہ ان کا ہے میں جج کرنے والا کون ہوتا ہوں کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم بھی ہیں ہم بھی ایسے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو جج نہیں کرنا چاہے اور یہ بات انہوں نے ایشان اور مائشہ کے لئے بھی بولی تھی کہ جب لوگ مائشہ اور ایشان پہ انگلی اٹھا رہے تھے کتنی جلدی کیسے پیار ہو گئے تو اس نے بولا تھا مائشہ کو کہ ہم کوئی جج نہیں کرنے والے ہوتے ہیں اور تمہیں جو صحیح لگ رہا ہے تم کرو تم جانتی ہو زیادہ اس طرح کی بات پرتیق نے مائشہ کو بولی تھی تو وہ یہ چیز نہیں کرتا اور اپنے پرسنل اٹیک کی بات تیجانے بولی تو یہ بات صحیح ہے کہ دوستی نہیں ہے تو بہت مزاک نہیں کرتے ہیں لیکن اب سب رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مزاک ہو جاتے ہیں مطلب ایک ویسے والے فرینڈ نہیں ہیں بس وہ چلتے پھرتے والے فرینڈ جو ہوتے وہ اسی ٹائپ کی فرینڈشپ کی بات ہو رہی تھی اینیویز پھر کرانا ہے انہیں تو برا ہی لگا انہوں نے آتے ہی فورا جو ہے نا سن کی سنگیرہ جو ہیں نا وہ پرتیق کو ہی بلا کے دیا کیونکہ وہ تھوڑا سا تیجہ پہ پھیکا کر کے وہ تھوڑا ایسا دکھاتے ہیں کہ انہیں بہت برا لگا ہے اور وہ ہوتے بھی ہوں گے definitely وہ ان کی گرر فرینڈ بنی ہیں وہاں پہ تو ہوتا ہوگا تو انہوں نے خیر ان کو بلا کے پھیکا اور پرتیق نے بولا کہیں ایسا تو نہیں میں نے تیجہ کو پھیکا تو اب وہ نکال لیں پر اینیویز کرانے پرتیق کو مارا کی جیسا بولتا ہے تھوڑا سنکھی لگتا ہے تو یہ والی بات انہوں نے بولی پھر آجیو آئے انہوں نے جو ہے نا پکا ہو پکا ہو پینکا پینکلا جو ہے پینکلا جو ہے پرتیق کو دیا جو کہ اپنی باتوں سے پکاتا ہے چلو وہ سمجھ آتے بولتا بہت زیادہ تو ان کا ایسے ہوا پھر شمیتہ آئیں انہوں نے بلڑی بے وکوف ابھی جیت کو دیا جو کہ کوئی غلط نہیں دیا وہ واقعی ایسی جساں کی وہ باتیں کرتے ہیں جساں کی حرکتیں کرتے ہیں اور واقعی چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں ان کی اور ڈبل میننگ ہوتی ہیں تو وہ بلکل صحیح دیا ان کو اور ابھی جیت سمجھا مطلب اپنا جواب دینا چاہ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے سنی لیونی اور کوکے میں آپ کے جو میری مینجمنٹ اور کانی کا ان کو یہی بڑی تھی کہ آپ وہ بات میں بات کریں گے آپ یہ پہلے کر لیں کیونکہ وہ کئی اور ہی نکل جاتے ہیں جیسی بڑے لوگ دیکھتے ہیں تو تو سمجھتے ہیں یہی سے میں اپنی پروموشن کرلوں اپنی وہ جانا ساری باتیں کرلوں پھر تیجا آئے اور تیجا نے وہ محیطو جو ہے وہ نشان کو دیا اور پھر نشان نے اچھا فیک ہسی ہسی اس کی اس بات پہ اور کہیں گے پتی کو سپورٹ کرتے ہیں پتی کے اس میں آ جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں انہوں نے پھر جب نشان کی ترن ہے تو انہوں نے تیجا کو دیا اور فن ڈاؤنر کا دیا انہوں نے اور نشان نے کہا کہ ان کے حساب سے انہوں نے دوز بنائے ہیں مطلب تیجا نے جو کہ صحیح اور مطلب نشان نے ایک ایک بات صحیح بولی ہے کہ جو ہے جب دس ہفتے سے تو سو رہی تھی اور پھر جو ہے نا لازٹ ویک سے وہ جگ گئی ہیں اور جو ہے کہ یہ ایک بات ان کو مل جائے تو خیشنے میں لگ جاتی ہیں تو اس رپر کی طرح تو اس طرح کی بات کہ پھر ابھی جی دائے انہوں نے ملن جو ہے وہ دیا انہوں نے تیجا کو آئے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے کیمرے کے لئے کرتی ہیں تیجا کو دیا کہ وہ ویلن ہے پھر عمر آئے انہوں نے جلن کا جلسہ راکھی کو دیا تو عمر اپنی جگہ سہیت ہے بھائی راکھی کو کیا جلن ہے چلو مگر راکھی کا جو عمر کے لئے کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے کہ وہ ایسا بھی کچھ کڑوا نہیں مگر ان کو کیا جلن ہے تک نہیں دیکھا کہ چمچہ گری کر رہا اور نشاند اور اس کی دوستی ہے مگر ان یہ لوگ سب جو ہیں یہ جو ہیں دوست ہو سکتے ہیں وہ لوگ دوست نہیں وہ چمچے ہو سکتے ہیں تو بے کوفی لگیں رشمی یہ سب بولتی بھی اور خود جھونڈ میں سب رہتے ہیں مل کے ان کے باتیں کرتے رہتے ہیں یہ دو دوست ہی کھڑے ہوتے ہر وقت تو وہ چیز جو ہے انہوں نے کہی یہ سب فیک ہیں بلکل فیک فیک صحیح بولا اور آپ سب چمچے ہو چمچہ گری کرتے ہو ایک دوسرے کی سارے دوست کے لیے بولا اور صحیح بولا دیکھا ہے نا کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے وہ کیسے چلتے ہو یہاں تک پہنچے ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے بہت بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس تک game وہ سب کھل رہے تھے جیسے مل کے بیٹھے رہتے تھے اب آکے دو ہفتے سے یہ لوگ تھوڑی سی یوں کر رہے تب بھی ملے بیٹھے رہتے ہیں دن میں یوں یوں کرتے ہیں پھر اس کے بعد سارے یوں ہی بیٹھے جاتے تو وہ کیا دشمنی ہے تو اس طرح کی بات انہوں نے کی پھر خیر انہوں نے ہمپر دیا اور لوگ گھر سے چلی گئیں اور سلمان نے بولا تھوڑی آنگ لگا کر آئی ہیں گھر کے اندر اور کرن جو ہے نا وہ پتی کے اگین بات کر رہا ہے کہ پنگے لے رہا تیجا سے تھوڑا کچھ بات کر دینا پنگے لے نا ہوتا ہے اور جو ہے عمر نے بولا تیجا خود کہہ رہی تھی بات نہیں کر تو مر ایک طرح سے پتی کو کر رہا تھا کہ وہ تو اس سے بات کر نہیں ہے تیجا سب بول رہی ہے پھر اس سے پنگے کیسے لے رہا تو کرن اس کو سمجھ رہا رہا جب دیو کے پاس جاتی ہے تو یہ پرتیق کو پرابلم ہوتی ہے تو مر نے بھی صحی بات بولی کہ جو ہے جو چیزیں ہوئی ہیں دو دن میں تو اسے ہو رہا ہوگا کیونکہ جو تیجا سوئی اتنے دن سے لوگ آئے تھے یہ بول رہے تھے پرتیق کو کہ پرتیق جو ہے نا ان کی چاٹ رہا یا پرتیق جو ہے نا ان کو بٹرن کر رہے یہ لگ سب یہ بول رہے تھے تب تو دیو کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ پرتیق کے ساتھ ہے اب جو ہے تیجا دو دن سے جب سلمان نے بولا تب سے آگ لگا کے بیٹھ رہی ہے تو وہ فرینڈ ہو گئی اور یہ اینیمی ہو گیا تو وہ کیوں پسند کرے گا جو لوگوں کے خریب تم لوگ پہلے سے نہیں تھے اب سیڈن لی کیسے آرہے ہو تو یہ والی بات ہو گوویند آئے اور پھر گانوں پہ دانس پارٹنر والے تو ایک محول کر لیا ان کے آنے سے بہت اچھا لگا دونوں سلمان دو اس کے بیٹ پہ کپڑے پھیلا دو پیر سے کھیچ کے لی جاؤ پیر سے کھیچ پیچھے پیچھے لگیا اسے کچھ تو لگا کہ کچھ ہو رہا ہے اس کو ہی مار رہا ہے پھر ان کو تنگ کر رہے تو پی بھر بھر تیجا اس طرح سے شروع پھر ایکٹنگ تیجا نے بھر پور کی ہے مطلب ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس کے دل گھبرا بھی رہا تھا تو اس کو پتہ چل گیا تو مجھ ساتھ ساتھ تھا پہلے تو کرن دور جا رہا تھا کہ پھر کرن جو ہے اس کے بولانے پھر ساتھ بھی آگ یہ 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 پیچھے پور کر رہا تھا دونوں نے مل کے نوٹن کی تو دونوں ہیں تو کافی انجوائی کر آیا مزا ہے اور یہ سارے گھر والے ان کو بھی اچھا نچا آیا تو وہ اچھا ہوا پھر سلمان اور گوویندہ گھر میں اور تیجا اور جیسے نشان بیسٹ ایکٹر انہوں نے بھی بھولا کیا آگے کیا چھا گیا دھر میں جو یہ سارے ایسا بیئف کر رہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے پھر اس کے بعد ان سب نے مل گوویندہ کو ٹریبٹ دیا اور عمر رشمی نے دانس کیا جیسے کہ میسے مینا سے پہ تیج و کرن نے ڈسکو میں جائیں گے والے گانے پھر ریتش اور ابھی جیت بڑے میاں چھوٹے میاں اور پھر یو پی والا ٹھمکا پہ راجیب نے کیا اور راکھی ان شمیتہ نے گوریا چورانا میرا جیہ پہ کیا نشان نے بھی جوائن کیا پھر بعد میں پتی کو نشان نے میری پینٹ بھی سیکسی والے پہ کیا اور سب نے ڈانس کیا دل کی اکھیوں سے گولی مارے اور سونا کتنا تو یہ سب انہوں نے بہت اچھا لگا ریتش جو ہے اور ابھی جیت پتی اور کیا بلتے یہ لوگ اتنے کوئی اچھے خواہ دانسر نہیں راجیب نے اپنے طور پہ کیا اور جو باقی لڑکیاں تو اچھا ہی کرتی ہیں تو یہ سب بھولا پھر ابھی جیت نے دو لائنے بولی جو کہ جیسی کرنی ویسی بنی کہ انہوں نے گایا سلمان نے بولا کہ پھر ایسا کرتے ہی کیوں ہیں تو تمہارے ساتھ پھر وہ ہی ہوتا ہے جو جیسی کرنی پھر ویسی بھڑنے اینی ویز پھر وہ کیچڑو والا وہ ہوا دو بن گئے اور جو بھی اگر ان کے جواب میچ نہ ہو تو اس پہ تھا پھوک کرتے ہیں تو نشان نے بولا تیجا کرن نے بولا پرتی دیکھا جائے تو دونوں ہی سہی تھے کیونکہ دونوں ہی پوک کرتے ہیں اور ٹروفی کا حق دار نہیں ہے مطلب شمیت اور تیجا میں کرن نے بولا شمیت اور نشان نے بولا تیجا سے ہوئی تو سب نے اپنے بندوں کو سپورٹ کیا اور اس طرح دیکھا جائے تو دونوں بھی حق دار نہیں ہے اور گھمن جو ہے نشان نے بولا دیولی نو کرن نے بولا پرتی دو بار تو پتی کا نام لے رہا پھر نشان جو ہے اس کا کمپوٹیشن ہے بول رہا ہے پتی تو سارا دن کرتے رہتے ہیں اور پھر رشمی اور عمر آئے پھر ان سے بھی پوچھا کہ کون بینہ سوچے سمجھے پھر کون آگ میں گھی لگا دالتا ہے تو رشمی نے تیجا بولا اور عمر نے رتی پرتی کا نام بھول گیا کیونکہ واقعی پرتی آنگ نہیں لگاتا پوک ضرور کرتا آنگ نہیں لگاتا تو صحیح بولا رتی یہ کرتا ہے اور آنگ لگاتا ہے اور تیجا بھی آنگ لگاتی تو دونوں بھی صحیح تھے لیکن جب آپ میش نہیں تھے اس لیے کیچڑ پڑا اور پھر ان کی ایج کے بارے میں ہوا اس طرح سے اور پھر جو ہے ان سے پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دونوں نے بولا ہاں پھر بھی کیچڑ ملا مطلب نہ کرو کیچڑ ملنے والا ہے تو ایسا ہوا پھر ریتیش اور ریتیش نے تو نہیں بولا ریتیش نے ہاں بولا جیسے کہ انہیں بننا ہے تو جواب میچ نہیں ہوا شمیتہ اور تیجا میں اسے کون ہوگا گھر سے باہر پہلے پوچھا تو دونوں نے تیجا سوی کا نام لیا کیونکہ دونوں ہی شمیتہ کو پسند کرتے ہیں اور ایک کلو پیڑے کے دبے میں کتنے پیڑے ہوتے ہیں تو دونوں نے دماغ لگایا کلکولیشن ہو رہی ہے یہ نہیں پتہ ایک کلو کے دبے میں ایک کلو ہی ہوں گے ان کی گنتہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ ڈیپینڈ سائز بھی ہوتا ہے تو اینیویز وہ ہوتی پھر رتش ہوئے گھر سے باہر اور راکھی کا جو رونا تھا کہ جو ہے نا پہلے سلمان نے بولا کہ برطاؤ کی وجہ سے آپ کو کم ووٹ ملے اگر آپ اچھے رہتے تو شاید راکھی کے فین آپ کو سپورٹ کرتے لیکن آپ راکھی کے ساتھ بہت برے رہے اس لیے آپ گھر سے باہر ہوئے ہیں تو وہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ہے اور پھر راکھی نے جیسے بہت رویا اس نے بولا مجھے چھوڑ کے تو نہیں بھاگ جاؤگے اور سلمان نے کہ 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 راکھی رو رہی ہے کہ چھوڑ نہیں جاؤگے بول رہی تھی اور سب نے بھر اس کو زیادہ ڈر یہ تاکہ بھاگ چھوڑ کے تو کافی رو رہی تھی پر سلمان نے بولا اپنا گیم کھلو اور اس طرح سے اور پھر گوویندہ بھی چلے گئے اور یہ راستے میں کانٹ یہ تھا انٹرسٹنگ اس میں شمیتہ نے آکے تیجا کو بولا کہ وہ راستے کا کانٹ جو کہ صحی بات ہے اور ساری انہوں نے ان کی بات کی مس انڈرسٹین آرگیومنٹ تیجا کے ساتھ ہوئے پہلے بولا کہ مددوں میں نہیں پڑتی ہیں پھر مددوں میں پڑ گئی ہے اپنا گیم نہیں کھلتی کرن ہی اس کا گیم ہے اس طرح کی بات صحیح تھی اور پھر راکی آئی اور راجیف مطلب راجیف آپ کا کمپیٹیشن راجیف کے راستے میں کانٹے ڈالیں گی اور کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے خیر ان کی سوچ ہے تو وہ نشان بھی ہو سکتا تھا پھر ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ وہ نرگ بنائیں گی اور سب کی گوڈ بکس میں رہتے سکھ بات ہے کی ابھی جی دائے تیجا کو بولا کیونکہ بلاوجہ ان کے مددوں میں گھوستی ہیں اس طرح سے اٹھاتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ سہی ہیں اور نشان نے دیول لینا کا نام لیا کیونکہ وہ ان کو کمپیٹیشن مانگتے کیونکہ ان سے ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا اپنے کنوینین کے حساب سے باتیں کرتی ہیں اور یہ سارا بولا اور انہوں نے تیجا کو ایک بات بولی نشان نے کہ آپ نے خود سے راستے میں کانٹے بھر ہیں بچھائے ہیں اپنے اور تو مجھے بچھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے خود بچھالی ہیں تو یہ بات بولی پھر پتی کائے انہوں نے بولا کرن کیونکہ ایک ہی وینر بن سکتا ہے تو وہ اس کو بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فنالے میں وہ نشان ہو میں ان کے اگینس وینر بنوں ان کے کانٹے مطلب وہ دالنا چاہتے ہیں تاکہ انہوں انہوں نے بولا جو کہ صحیح بات ہے ان کی پرابلم ہے تو ڈیولینہ کا نام لیا پھر عمر آیا انہوں نے راکھی کا نام لیا عمر جب بھی آکے بول رہا رہا ہے کہ راکھی کرتی ہے لیکن راکھی عمر کا نام لیتی مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس سچ اس کے ساتھ کچھ کر نہیں رہا ہوتا ہے رشمی جو ہے انہیں دیولینہ کا نام لیا بد دماغ بی وکوف جیل پتہ نہیں کیا کیا جو کہ وہ زیادہ دکھ رہی ہیں دیولینہ ہوتے نہیں جیلیس ان سے نہیں دکھ رہی ہے اور دوسرے کیا ہیش ٹیک دینے والی چیزیں پھر بار گلت بھی ہوتے ہیں کھیلنے میں مزا آئے گا تو بھی سمجھتی ہے کیونکہ ہم نے تیجہ کو شروع سے دیکھا ہے کہ وہ پرتیق اور شمیتہ کی پیچھے رہتی ہے اور وں کے ساتھ نہیں کرتی ہے تو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پہلے سے ان دونوں کو اپنا کمپوٹیشن مانا ہے اور وہ مطلب یہ یہ نہیں کہ آپ کا کمپوٹیشن ہے آپ غلط اس میں جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا میرا دوست ہے تو اسی پہ کروں اور کو کچھ چھو ہو نا تو ایسا لگتا ہے آپ شمیتہ اور پرتیق سے ڈرتے ہو پھر اس کے بعد جو ہے تو تیجہ نے اس طرح سے بولا اور شمیتہ کو بولا کہ اپنے مددے میرے تھرو بناتی ہیں ہمیں ایسا کبھی نہیں لگا ہمیں تو یہ لگا آپ جا کے بناتی ہیں ٹکرے مارتی ہیں آپ ان کو ٹکر ماریں گی تو وہ جواب دیں گی ادر شمیتہ کو کوئی لگاؤ نہیں ہے انہیں پتا ہے انہیں کس سے کیا کر نا ہے تو وہ بہت سمارٹ پلیئر ہیں آپ مگر ٹکرے مارتی کیونکہ آپ دو کے بیچھے لگی ہیں تو یہ تیزہ کا ساف دکھتا ہے اور ہیڑا بن کے پیڑا کھانے والی بات بلکل صحیح بولی تھی کامیان وہ ہی چل رہا ہے ان کا پھر کرن نے نشان کو بولا نہائیت انٹیلیجنٹ ہیں طریقے کے انسان ہیں سو سمجھ کے ہر خدم رکھتے ہیں تو اس لئے اس سے ڈل لگتا ہے کہ یہ کھا جائے گا کہیں تو وہ سوچ غلط بھی نہیں ہے کرن کی لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو آپ کسی انسان کو چھوٹا سمجھتے ہیں پھر وہ ہی آپ کو کٹ کے گراتا ہے چھوٹی سی ہوتی ہے پر ہاتھی کو گرہ دیتی ہے تو آپ کسی کو کم نہیں سمجھ گا کرن اور نشان پہ نظر رکھ نہیں بٹھے گا کئی کوئی اور ہی کٹ کے چلا جائے تو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ کھلاری کی بات ہوتی ہے اور دیولینہ شمیتہ کو بولتی ہے جو کہ صحیح بات ہے اور جو ہے کمپیٹ کرنے میں مز آئے گا تو دیکھا جائے تو تیزہ نے بڑا سمارٹ پلیئر پکڑا ہے پرتیق اور دیولینہ نے بھی شمیتہ دور دس پکڑا ہے دونوں نے تو باقی سب نے ایسے پکڑے میں راجیب نے بھی دیولینہ صحیح بولا کیونکہ وہ تھوڑی نشان نے دیولینہ بولتا مگر شمیتہ بولا تو ٹھیک ہے صحیح نظر ہے اور جو ہے راجیب ہو گئے جیسے کہ سلمان نے کی تھی اور جو بہت خوبصور لگا شمیتہ اور راجیب کہ دو بہن بھائی ہیں لوگوں نے بہت توڑنے کی کاٹنے کی کوشش کی ہے وہ ہی بہن بھائی ہیں وہ ہی رہنے والے ہیں آگے کون کس سے کتنا ملے گا کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا ہے پر یہ دونوں کا رشتہ تو رہے گا ہی ہزبن چلے گئے ان کا اپنا ڈر ہے اور پراتیق اور ڈیولینہ ان کو سمجھا رہے تھے کیونکہ ڈیولینہ شاید تھوڑی در کے لئے باہر آئی تھی شاید راجیب سے ملنے تو پراتیق نے ایک بات بولی کہ جو بہتر ہے وہ ہی ہو رہا ہے بھگوان کی چاہت کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اوپر والے کی تو ان کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر جو ہے ان لوگوں نے بولا بھی راکی نے بولا پانچ لوگوں میں سے پانچ لوگوں کو کاٹنا ہے دس لوگوں میں سے اس طرح کی وہ دیولینہ سے بات کرتی بھی دیکھی ہیں باروہ وی شروع ہو گیا ہے پھر تیر ماہ ہے پھر چود ماہ ہے چود وی کے end میں جو ہے ہمیں ہمارا winner مل جائے گا جو بھی ہوگا deserving ہی ہوگا آپ ہی جتاؤ گے ان کو اور آپ کا پیار ہی اسے وہاں تک پہنچ جائے گا گیم بہت سے لوگوں نے بہت غراب کھلا تھنڈے ہوئے ہیں لیکن کچھ بھی ہو سب یہاں بیٹھ کے بہت مشکل ہوتا ہے ہم بہار بیٹھ کے بول سکتے ہیں لیکن جو لوگ اندر ہوتے ہیں کافی کٹھن ہوتا ہے اتنے دن ایک ساتھ رہنا کہیں آنا نہ جانا نہ کسی سے بات نہ چید نہ گیم نہ ٹی وی نہ تین اور بس لوگوں میں ہی رہنا ہے تو سب رہے اور گزار رہے اور عمر نے بولا شمیتہ سے کہ راجی سٹرونگ تھا جان نہیں سکتا تھا اس ساتھ کی بات اسے جانا نہیں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جائے گا پر اسے لگا شمیتہ نے عمر کو دوست چلا گیا تو اس نے بولا گر تمہیں بات کرنی ہوں میں شمیتہ بہت زیادہ جا کہ اسے دکھاتی نہیں لیکن موقع سے وہ ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہیں تو یہ بہت اچھی سی ان کی بات ہے اور راکی کہہ رہی ہے کہ بہت فنی تھا مطلعہ ان کے husband گئے لوگ بولنے ان کی jacket رکھ لو اس طرح کا دکھائی دیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا دیول لینہ پرتیق سے بات کر رہی ہے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ان سے likeness دکھتی ہے اور آپ آئی ہو پسند کرتی ہو سپورٹ کرتی ہو تو دکھتا ہی ہے اور پھر راکھی کو بھی بول رہی ہے کہ جیسے اس نے رتیش کو یہ بات صحیح ہے کہ اگر تم دوست ہو اگر تم اپنا سمجھتے تو محلق سے لے جا کے سمجھا سکتے جہاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں آکے مددے بنانا رشمی اچھے سے کرتی ہے پر چلو گیم کے لیے تو چاہیے ہی ہوتا ہے مسالہ اور اسی میں تو لوگ بہکتے ہیں اور پھر غلط چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں اور جو ہے اس نے بولا کہ تم سوچ سمجھ کے بولا کرو تو کہیں نہ رشمی کی طرف اشارہ کر رہی تھی کیونکہ جو ہے نا جینی ہوتی تو سمجھ گئی تھی کہ وہ رشمی کی بات کر رہی اور اس نے بولا کہ شمی تا سے بات کر رہا کرو سنس سن گی اور جھگڑوں کے بیچ میں آ کے بات نکالے گی نہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ سمی تا is like that اور کرن تیجا کو بول رہا کہ تم جو ہے نا تمہار بہت تمہارے لئے کرریکٹ ہے لیکن تم چاہتے دوسرے لوگ تمہارے جو کرریکٹ ہے اس کو سمجھ اور جب تم تھنڈی ہو جاتے ہیں پھر تو میں اپنی بات رہما جاتی ہیں کہ تم مطلب کیا جو ہے بول گئی اور کیا غلط کیا اس ٹائم پہ تو یہ بات صحی بولی کیونکہ تیجہ جو نا وہ اس مومنٹ میں وہ دماغ نہیں لگاتی ہے اور وہ کچھ بھی کر جاتی ہے اور وہ غلط ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ تو وہ چیز کرنے برکل صحیح اس کو بولی اور پھر نشان بھی تیجہ کی بات کر رہا تھا کہ بہت ویک ہوتا ہے تو گل ٹرپ پر دال دیتی ہے لوگوں کو تو وہ غلط عادت ہوتی گندی سی عادت ہوتی ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا دوسرے کو ہی برا فیل کرا دیں گندہ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں بولنے میں اور وہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو صاف ہیں ہم تو جو ہیں موپے ہیں یہ this is not the way تو ایسے لوگوں سے زیادہ دوری رہنا چاہیے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو برا فیل کریں گے اور پھر آپ کے لئے برا بھی کر دیں گے تو نشان کی یہ بات سے اگری کرتی ہوں پرومو بڑا زبردست ہے ٹکٹ ٹو فینال ریس ہے اور شمیتہ کو نکالنا چاہ رہا ہے اور چیز پوری ہو اور تیجت راکھی کو بول رہی ہے کہ نا فیر کھیلو تو راکھی نے بھی صحیح بولا کہ تھپڑ ماروں گی کیونکہ آپ اس کو ایسی بیکار بات پر کل دیکھنے والی بات دیکھنے میں ایسی لگا ہے کہ راکھی تیجہ کو کہہ رہی ہے میرا دماغ خراب کیا تو اور جینا پتی کو نشان میں بھائی بڑی سی لڑائی ہو گئی ہے تو زبردست ہوگا دیکھنے میں اور یہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ آگے جا چیزیں ہوں گی ہی اور دیکھتے ہیں کہ کیا لڑائی ہے کتنی کیسی لڑائی ہے کون صحیح تھا کون گلت تھا دیکھنے میں مز آنے والا ہے کل کی اپی سوڈ تو آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی اپی سوڈ بہت فن تھی زیادہ تر تو پر یہ پتا چل گیا کون کس کو اپنا competition مانتا جو کہ کچھ نئی بات نہیں تھی بہت سوڈ کا لگی رہا تھا کہ وہ یہ ہی ہے ان کے competition اور جیسے کہ قرن کا نشان ہے تیجہ کا پرتیخ ہے اور شمیتہ کی تیجہ ہے اور عمر اور رشمی تو کسی کا competition ہی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے اور آپ کو کیسا لگا episode بتائیں ہمیں کمنٹ باکس میں اور دیکھتے رہیں Big Boss live feed on Wood Select an episode every day on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates reviews and news and don't forget to subscribe our channel Hi I am Nia Sharma